انجیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اس وقت کی بہت بڑی خبر پی ایم مو دی اور سی ایم یوگی آدھتنات کے بیچ ملاقات پچھلے پیتالیس منٹ سے لگاتار چل رہی ہے اس بیچ اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے یوگی کیبینٹ میں جتن پرسات کو جگہیں مل سکتی ہے دو دن پہلے ہی جتن پرسات بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک شرما کو بھی یوگی کیبینٹ میں جگہیں ملنی تائے ہے خبر ہے کہ ایک شرما کو بڑا منترالیں مل سکتا ہے لیکن انہیں ڈیپیٹی سی ایم نہیں بنایا جائے گا جتن پرسات کو برامن چہرے کے طور پر اور ایک شرما کو بھومی ہار چہرے کے طور پر منتری منڈل میں جگہیں مل سکتی ہے اس وقت کی بڑی خبر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکر تمارے سیوگی دیویندر پراشر کا دیویندر ایک شرما کو یوگی کیبینٹ میں جگہ ملنی تو تائے ہے لیکن اپ مکشے منتری نہیں بنایا جا سکتا ہے آپ کے پاس اور کیا جانکاری جہاں جیسا کہ ہم لوگ پہلے سے لگتا ہے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آگے یوٹی میں جب بھی منتری منڈل وستار ہوگا تو حالانکہ ابھی تک منتری منڈل وستار میں اسٹیسٹک ناموں کو لے کر ایک بھی بیٹھک نہیں ہوئی ہے وہ اسٹیتی نہیں آئی ہے لیکن پارٹی کی رینیتی میں جو چرچائے چل دی ہے اس کے ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شرما کا تائے ہے منتری بننا اور دوسری چیز کی جتین پرساد بھی ہمارے لیے بہتر بکلتے ہیں برامن چہرے کے طور پر وہ بکلت جو کی لگتار برامن فیکٹر کو لے کر حملہ کر رہا تھا ہو جیسا کہ ابھی آپ سوچے پہلے پوچھ رہی تھی کہ پرشورام جنتی کو راجکی اعوکاش پرشورام جنتی بھومیار کے صندر میں نہیں بلکہ برامن کے صندر میں راجکی اعوکاش کی بات کہی جا رہی تھی کیونکہ گمیار برامن کا یہ ایک سیک ہے اور اس استطیق میں خود جتین پرساد نے بقاعدہ یوگی عدیتنات سے نہ صرف یہ مانگ کی تھی بلکہ بہت سارے بیدھائیکوں کو بھی یہ کہا تھا برامن ویدھائیکوں کو کہ آپ کو یہ آواز اٹھانی چاہیے بیدھان سوا میں برامنوں پر اتیچار ہوتا ہے اس بات کو لے کے سبھی دلوں کے برامن ویدھائی کی آواز اٹھائیں ایسی چیز جتین پرساد درہتار کہتے رہے ہیں اور اگر وہ ویکتی یوگی منتری مندل میں جگہ پہتا ہے تو جائی طور پہ بی جے پی کے رہنیتی کے لیہا سے برامن فیکٹر کے پولیٹکس کے لیہا سے یوگی عدیتنات کے لیہا سے بہت کمفرٹیبل سیچویشن ہے اس میں پارٹی کے سور سے بتا رہا ہے کہ نشی طور پہ وہ بھی ایک پرمکھ دعوے دار ہوں گے حالانکہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ منتری مندل وستار میں ناموں کے مہر کو لے کر ابھی ایک بھی بیٹک نہیں ہوئی ہے نہ ہی منتری مندل وستار کو لے کر کوئی تاریخ ابھی تیع کی گئی ہے یہ تیع مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں منتری مندل وستار ہو سکتا ہے جو سمبھاویت ہے رچی یعنی ایک بات تو تیع ہے کہ جو دیپیٹی سی ایم پہلے سے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لینے والا ہے جتن پرساد ہوں چاہے اکی شرما ہوں ان کو منتری مندل میں جگہ ملے گی اور مہتوپون پت مل سکتا ہے جی ہاں دیکھئے اکی شرما کے بارے میں تو جب سے وہ آئے ہیں بی جے پی نے انہیں ایم ایل سی بنایا ہے تب ہی سے چھڑچا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ انہیں مکہ منتری بنایا جا رہا ہے لیکن یہ بلکل صاف ہے جیسا دیوین بھی بتا رہے ہی کہ انہیں مکہ منتری نہیں بنیں گے منتری مندل میں ان کو مہتوپون پت مل سکتا ہے جس سے وہ پارٹی کی چھوی پارٹی کا کام سرکار کا کام زیادہ بہتر کر سکے زیادہ جتن پریشاد کی بات ہے کیونکہ وہ ابھی پارٹی میں آئے ہیں پورا جو یوگی منتری مندل ہے اس میں کاسٹ کامبینیشن آپ دیکھیں گے تو ساٹھ منتری ہو سکتے ہیں اور اس سمیں تیتالیس منتری ہیں بیالیس منتری ہیں پہلے پیتالیس تھے اب تین کی کورونا سے موت ہو چکی ہے بیالیس منتری بچے ہیں ان بیالیس منتریوں میں ابھی جو آپ دیکھیں گے تو برامن منتری نو ہیں تو ایسے میں جدی پرشاد کو بی جے پی لائی ہے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں بی جے پی کا نشانہ راہل گاندی گاندی پریوار تھا جو اتنے نزدیکی تھے گاندی پریوار کے وہ اب کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آگئے ہیں اب ان کو کس طرح کی جگہ یہاں پہ دی جاتی ہے مل سی کی بھی سیٹس یہاں پہ خالی ہو رہی ہیں پانچ ساری کو چار تو اس میں ان کو ایڈجیس کیا جاتا ہے منتری بنایا جاتا ہے کئی طرح کی اٹکلے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جتن پرشاد کو منتری پر دے سکتی ہے ان کی سرکار لیکن جیسا دیوین نے بتایا کہ ابھی نام تیہ نہیں ہوئے ہیں منتری منڈل وستار کب ہوگا یہ بھی ابھی تیہ نہیں ہے مناکشی لیکن ایک بات تو دیویندر یہ تیہ ہے کہ جتن پرشاد کو بی جے پی میں لے کر آنا یہ بی جے پی کا ایک اچھا قدم مانا جا سکتا ہے راجلتک طور پر بھی اپنے ویروڈیوں کو ان کی جگہ دکھانے کے طور پر بھی ہاں اور اس میں لیکن سب سے بڑی بھونگا جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جتن پرشاد وہ چہرہ تھے جو کی برامان فیکٹر کو لے کر لگاتار بہت زیادہ مخر تھے یوگی آدیتنات پر پیچھے دیر سالوں میں انہوں نے اس حملے کو اور زیادہ دیج کیا تھا بقاعدہ ایک سوچی جاری کی تھی کی کس پرکار سے یوگی آدیتنات کی سرکار میں برامانوں کے اوپر اپیچار ہوا ہے کس کے ساتھ اور اس میں سب نام دے کر الگ 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 علاقوں کا پورا بیورہ دے کر انہوں نے سوچی جاری کی تھی اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ پورے اتر پردیش میں وہ گھومیں گے آرہا کہ بعد میں وہ گھوم نہیں پائے انہوں نے بہت ساری کچھ ورچول میٹنگ ضرور کی تھی تو ایسے پرپیکش میں جو کی اس طرح کا حملہ ورگتی ہو برامان فیکٹر کو لے گا اور بی جے پی کے لیے وہ ایک concern ہے اتر پردیش میں برامان بہت زیادہ dominant ہیں اور پردیش کی جو راجنیتی ہے اس میں ان کی اہم بھومکہ رہتی ہے بیہار سے اُلٹ معاملہ ہے اتر پردیش کا بیہار میں آپ دیکھیں تو ساونڈ نوٹ اتنا زیادہ مانے نہیں رہتا لیکن اتر پردیش میں برامان بہت زیادہ اہم بھومکہ نیواتیں ہیں برامان کے بارے میں شروع سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یوگی آدیتنات کی جو پولیٹک سے اس سے وہ ناراض ہیں جو آروپ لگایا جاتا تھا کہ وہ تھاکولوات کی پولیٹک سے زیادہ کرتے ہیں ان سارے پشبومی میں جتنے پرساد نے اس موقع کو دونوں ہاتھ سے لپتا تھا اور لگتا اس بات کو لے کر وہ حملہور تھے اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پردیش کی بات وہ کر رہے تھے برائکوں سے بات کر رہے تھے سوچے جاری کر رہے تھے ان سارے چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جہای ترپے بی جے بی کوئی اچھا کیچ ملا حالانکہ یہ کیچ لوگ سوال چنوہ کے سمیے بھی آنے کو تیار تھا لیکن وہ اس سمیے بات پوری طریقے سے بن نہیں پائی اس پہ اب لائے گیا اور اب لائے گیا ہے بیڈان پرسط آگے ہونا ہے اس سے ٹھیک پہلے منتر مندل وستار آگے ہونا ہے اس سے ٹھیک پہلے تو جہای ترپے دو بار لوگ سوال چنوہ وہ ہرے ہوئے ہیں باوجود اس کے کیونکہ برامنوں کی آواز بن رہے تھے وہ تو وہ چہر آگر یوگی عدیتنات کے ساتھ منتر مندل میں کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا تو جاہی ترپے جو آروپ لگائے جا رہے تھے وہ آروپ ویسے ہی کند ہو جائیں گے دوسری طرح کانگرس کے لیے راشتی اثر پہ بی جے پی زیادہ اس سے بڑا کرکنی سمجھتی ہے کیونکہ اترپلیش میں کانگرس کی کوئی بھونکہ بھی دیکھنی ہے ہے بھی نہیں کانگرس کی کوئی بہت زیادہ بھونکہ وہاں پہ راشتی اثر پہ بھونکہ دیکھ رہی ہے کہ دیکھو گاندی پریوار کے قریبی ایسے ہمارے پاس آرہے ہیں جبکہ راوز گھاڈی کورونا کال میں یہ آروپ لگا رہے ہیں کورونا کال میں ہمارے پاس آرہے ہیں نہ صرف دیویندر انہیں افتعمال کیا جا سکتا ہے جو بات دیویندر بھی کہہ رہے ہیں ان کا منتری مندل میں آنا راجنیتک طور پر بی جے پی کے لیے کتنا فائدے مند ہوگا دیکھیں جاہر طور پر ایک قڑی کا کام وہ ضرور کریں گے کیند سرکار اور راج سرکار کے بیچ میں اور وہ فیڈبیک لگاتار جو کہا جاتا ہے کہ پدار منتری نریندر موڈی کے ساتھ انہوں نے لمبا کام کیا ہے پدار منتری نریندر موڈی کے قریبی بھی ہیں اور ایسے میں وہ اگر منتری بنتے ہیں تو جاہر طور پر ان کا قد بھی بڑھے گا اور ایسے میں ایک یہ میسج بھی جائے گیا کہ پدار منتری نریندر موڈی کا یا پھر آلہ کمان کا ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کی نظر میں سب لوگ ہیں یعنی کہ جو بھی کوئی کام کرے گا اس کو ایک ڈر رہے گا کہ ہم نے کچھ گلت کیا تو جاہر طور پر سیدھی بات پہنچ جائے گی پدار منتری نریندر موڈی کے پاس اور آلہ کمان کے پاس تو ایسے میں ان کو منتری بنانے کا ایک سیدھا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا جو بیورکریٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے ان کو اس کو یہ استعمال کرنے مدد ملے گی اور جب چھے سے آٹھ مہینے چناؤں بچے ہو تو ایسے میں اگر وہ کوئی رنڈیتی بناتے ہیں تو جیسے کی بیورکریٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم لیمیٹ کے اندر پہ رنڈیتی بناتے ہیں اس کو پلاننگ کرتے ہیں اس کو ایسے میں سمیں کم ہے اور ایک ہی سمیں کو اگر آپ منتری بنا کر ان کو آپ کو جیمداری دیتے ہیں بھلے ایک نومی کچھ ریفارم کرنا ہو یا ڈیولومنٹل کچھ پروژیٹ کی بات ہو یا پھر چناؤں سے سمندی تو جاہی ترپر ٹائم باؤنڈ سمیں میں وہ جرور اس میں ریزلٹ دینے کی کوشش کریں گے جو بیورکریٹس میں ہوتا بھی ہے ان کو سمیں دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس سمیں میں ہم کو یہ ریزلٹ چاہیے تو ایسا شخص اگر منتری بنتا ہے اور اس کو ایم جیمداری دی جاتی ہے تو جاہی ترپر پارٹی کا بھی فائدہ ہوگا یوگی عدیتنات کا بھی فائدہ ہوگا اور جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ لگاتار لوگوں کے اندر ایک در بھی رہے گا کہ آپ منمانی نہیں کر پاؤ گا آپ کو لگے گا کہ یہ جنتہ ہی سبوں پر یہ لیا جا دنٹہ کے اُلٹ جنتہ کے خلاف آپ نے کچھ قدم اٹھایا تو جاہی ترپر آپ کی سیدھی پہنچ اس بات کی سیدھی پہنچ کہ اندر سرکار تک ہوگی اور پرامتی مرد مدی تک ہوگی تو یہ جاہید طور پر ایک بڑا فائدہ ہوگا بی جے پی کو اور آنے والے چناؤں میں جو 2022 میں ہونے والے ہیں دیویندر میٹنگ کو 45 منٹ سے اوپر لگاتار چلتے ہوئے ہو گیا ہے کچھ فورسز آپ کے جانکاری دے پا رہے ہیں کیا کیا چرچائیں ہوئی ہیں میٹنگ اور کتنی دیر تک چلے گی دیکھیں یہ امید کرنا مجھے لگتا بہت زیادہ بیمانی ہے اگر دیش کے پردان منٹری یا اتر پردیش کے ملکہ منٹری یہ دونوں بیٹک کر رہے ہیں بیٹک میں صرف یہی دو لوگ بیٹک چلنے کے درمیان اگر یہ امید کی جائے کیا بات چیت ہو رہی ہو باہر نکل جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیچتر ہوگا اور جو چیز جیسے کہ پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے جائی تو یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اگر گھنٹے کے سمیے کہ یہ بیٹک چلنی چاہیے اگر اس سے زیادہ چلتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ درچتر ہو جائے کہ پردان منٹری نہیں اور کون 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 سی چیز پوچھی ہوگی کیونکہ پردان منٹری کا اپنا جو فیڈبیک کا سسٹم ہے وہ بہت objective ہوتا ہے دوسری چیز کی آپ کسی بیٹھر کو دیکھ لیں تو اس میں جو سوال پوچھتے ہیں وہ بہت سوال پوچھتے ہیں پرشنسہ کرتے ہیں تو اسی حساب سے کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز ان کو جاننا ہوتا کامکاج کو لے اور دوسری چیز کی جائے تو اس بیٹھ میں بہت سار انسٹرکشن دیں گے جیسے سرگار کی بڑی چینتہ ہے ایسا نہ کیا حل چل ہے کیونکہ یہ میٹنگ اتنی میٹنگ ہے امید شاہ سے کل ملاقات ہوئی اس کے بعد آج پردھان منتری سے تقریباً پچاس منٹ سے اوپر کا سمیں ہو گیا ہے ملاقات جاری ہے پھر جی پی نڈا سے بھی ملاقات ہونی ہے کیا سنگت ناتمک پریورتن بھی نظر آئیں گے دیکھیں لکنوں میں پچھلے کئی دنوں سے کافی زیادہ حل چل ہے کیونکہ سوشل میریا پہ بہت ترے کے خبرے چل رہی ہیں بی جے پی کو لے کر سرکار کو لے کے منتری یوگی آدھتنات کو لے کے یوگی آدھتنات کے جو کیندر میں بی جے پی کے نیتاں ہیں ان سے کس طرح کے رشتے ہیں پردھان منتری سے کیسے رشتے ہیں بہت طرح کی اٹھکلوں کا دور یہاں پہ چل رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی یو پی میں منتری منڈل وستار ہو سکتا ہے یوگی منتری منڈل میں پھیر بدل بھی ہو سکتا ہے کچھ منتریوں کی چھٹی بھی کی جا سکتی ہے کچھ منتریوں کو سنگٹھن میں بھی بھیجا جا سکتا ہے تو اس طرح کے اٹھکلیں یہاں لگائی جا رہی ہیں لیکن کب یہ وستار ہوگا کب کون کون منتری بنیں گے یہ تیہ ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے انتظار ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب مکہ منتری یوگی آدھتنات دلی گئے ہیں اور جب انہوں نے امیش شاہ سے ملاقات کر لی پردھان منتری موڈی سے ملاقات کر لی پارٹی ادھت جے پی نڈا سے ملاقات کر دی تو ایک طرح سے آگے کی کس طرح کی سرکار چلے گی یہ تیہ ہو گیا ہے کیسے وہ چھناو میں اترے گی کیا کیا کرنا ہے اس کو کس طرح سے چھوی سدھانی ہے اور منتری منڈل وستار میں کیا کیا ہونا ہے اس طرح کا یہاں پہ چرچہ ہے کہ جب یوگی ان تینوں سے ملے ہیں تو جلدی ہی یوپی میں منتری منڈل وستار دیکھا جا سکتا ہے منعکشی دیویندر اب ایک بڑا واجب سا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اے شرما کا آنا جتن پرسات کا آنا منتری منڈل میں جگہ دینا ان کا چہرہ اتنا بڑا پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے تو ایسے میں کیا یہ باقی جو دو ڈیپیٹی سی ایم ہیں کیشے پرسات موریا اور دینے شرما کیا ان کو کچھ حد تک اس احج کر سکتا ہے کیا ان کے پت پر کوئی آنچہ سکتی ہے اور جب اپنی چھاپ چھوڑنے میں سفل نہیں رہے تو کیا چناؤں سے پہلے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ان کو ہٹا کے کسی دوسرے وہ بنا جائے سی ایم اور پی ایم کے بیچ اس ملاقات کے بارے میں ہم آگے بھی چرچہ کریں گے لیکن اسی بھی نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ